ایسا مریکم آدمی جس ٹوپک کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے ویٹ لوس ہم کس طرح سے اپنا جلدی ویٹ لوس کر سکتے ہیں اگر ویٹ لوس کرنا اتنا ہی آسان ہوتا اور صرف کھانا کم کرنے سے ویٹ لوس ہوتا پھر تو ہر کوئی اپنا ویٹ لوس کر لیتا تو ایٹس مین اس میں بہت سائی ٹیکنیکس انوالو ہیں اس ٹیکنیکس کا ہم ایک چھوٹا سا ایکسپیکٹ آج ڈسکس کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں بیلس میٹابولیک ریٹ میٹابولیزم اور وہ فوڈ جس سے آپ اپنی بوڈی کا میٹابولیزم سپیڈ اپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی لوگ خلطی کیا کرتے ہیں جب وہ ویٹ لوس جنرلی سٹارٹ کرتے ہیں لوگ اپنا کیلری کاؤنٹ اس حد تک کم کر لیتے ہیں کہ ان کی بوڈی جو ہے اس کو یہ سگنل ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ میری سراؤنڈنگ میں فوڈ موجود ہی نہیں ہے تو آپ اپنی بوڈی کو جتنی کیلریز فیڈ کرواتے ہیں آپ کی بوڈی ان کیلریز کو کنزرب سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے اس کی وجہ سے اوور دی پیرڈ اوف ٹائم آپ کا میٹابولیزم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بوڈی کو سم اماؤنٹ او کیلریز جائے گی ہوتی ہیں بوڈی کی سم اپورٹنٹ فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو ان کیلریز سے بھی دور کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بوڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے ہمارا برین میکسیمم ہماری برین کو سکسٹین پرسنٹ ایکسٹرا انرجی ریکوائر ہوتی ہے اس کمپیر ٹو مسلز اور اور در آرگنز اس کے علاوہ جو سسٹم افیکٹ ہوتا ہے وہ ہے ہمارا امیون سسٹم اس وجہ سے وہ لوگ جو ڈائیٹنگ، کرونک ڈائیٹنگ، انہیلڈی ڈائیٹنگ کے لونگ جنری پر رہتے ہیں ان کو زیادہ انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں ان کو ہیرڈک رہتا ہے اب آپ کا جو بوڈی کا میٹابولک ریٹ ہے آپ کے بوڈی کی جو مشیری ہے جس نے آپ کے کھانے کو برن کرنا ہے جس کو انرجی میں کنورٹ کرنا ہے وہ آپ کے پاس انفورچنیٹلی جن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ زیادہ تر ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے جیسے کہ ایج، ہائیٹ، جینز، میڈیکل ایشیوز اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنا ایکٹیوٹی لیول بہت کم رکھتے ہیں وہ لوگ جو اپنا کیلوری کنٹینٹ جو ہے بہت کم رکھتے ہیں جنگ فونٹ کا بہت زیادہ انٹیک کرتے ہیں وہ لوگ اپنا میٹابولک ریٹ بہت زیادہ سلو کر لیتے ہیں اور اپنا ویٹ لوس بہت زیادہ ڈیفیکلٹ کر لیتے ہیں اگر آپ اپنے کھانے میں ہیلڈی فوڈ کا انٹیک کریں یا خاص فوڈ کا استعمال موڈریشن بھی یوز کریں تو آپ اپنے میٹابولک ریٹ کو فاسٹ کر سکتے ہیں اور ویٹ لوس بھی کر سکتے ہیں اور ویٹ کو منٹین بھی کر سکتے ہیں اگر کسی نے میری پہلے والی پیڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے انسولیڈ ریڈیسٹنس کے ریلیٹیڈ کے بعد قریب دی انفارم کی ہے کیونکہ ہم جب بھی ڈیز کے ریلیٹیڈ یا ویٹ لوس کے ریلیٹیڈ بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں انسولیڈ ریڈیسٹنس کا ورڈ یوز ہو ہی جاتا ہے یہ فوڈ ناسیف میٹابولیزم کو فاسٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے انسولیڈ سنسٹیوٹی کو بھی ریگولیٹ کریں گے جیسے کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں ہماری جو انسولیڈ سنسٹیوٹی جیسے جیسے بڑھتی ہے ہماری بوڈی جو ہے فیڈ کو ایزی لی بند کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ فوڈ اسی طرح سے ہمارے ویٹ لوس میں بھی حل کرتے ہیں ایک اور چیز ہمارے پاس بوڈی میں جتنے سیلز ہوتے ہیں بوڈی میں اتنے ہی بیکٹیریاز ہوتے ہیں میکسیمم ٹین ٹو ٹھرٹین ٹریلین بیکٹیریاز آر ٹریزنٹی نوور بوڈی کچھ ہمارے پاس بیٹ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو گوڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پرو بائٹکس ہوتے ہیں آپ کی بوڈی میں جتنے زیادہ گوڈ بیکٹیریاز ہوں گے آپ کی بوڈی میں اتنے ہی زیادہ سپیڈ میں فوڈ انرجی میں کنورٹ ہوگی یاد رکھیں فوڈ کی جتنی پرپوشن انرجی میں کنورٹ ہوگی اتنے ہی پرپوشن بوڈی میں سٹور نہیں ہوگی یعنی وہ فیٹ میں کنورٹ نہیں ہوگی یعنی اگر آپ وہ فوڈ لیتے ہیں جو بوڈی میں گوڈ بیکٹیریا کو زیادہ کرتے ہیں جن کو آپ پرو بائیٹکس کہتے ہیں تو آپ کا میٹابلیزم فاسٹ ہو سکتا ہے وہ پرو بائیٹکس کون سے ہوتے ہیں اس پر بعد میں ہم بات کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں نیکس فیکٹر کون سا ہے ایک ورڈ ہوتا ہے تھرموجینک افیکٹو فوڈ یعنی جو میں نے کھانا لیا ہے ہر کھانے کے ایک اپنی مقصود ایمیلیٹی ہوتی ہے میری بوڈی نے جو کیلوری برن کرنی ہے اس کی جو سپیڈ ہے اسے انکریز کرنے کے لیے اگر ہم فیٹ پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ کی بات کریں تو پروٹین ہمارے پاس سب سے زیادہ تیز ابیلیٹی رکھتا ہے میٹابلیزم کو فاسٹ کرنے میں تو ہم یہی سے بات کرتے ہیں اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں پروٹین کا زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو میٹابلیزم ہے وہ فاسٹ ہو سکتا ہے as compared to other foods اور آپ اپنی ویٹ لوس جننی کو easy لی لے کر چل سکتے ہیں اب جو پروٹین ہے وہ ہمارے پر two sources سے آتا ہے ایک ہمارے پاس animal source ہوتا ہے اور دوسرا plant source ہوتا ہے animal sources کو زیادہ preference اس وجہ سے دی جاتی ہے کیونکہ یہ high quality protein ہوتا ہے animal sources کی بات کریں تو ہمارے پاس beef, chicken, mutton یہ rich source ہے ہمارے پاس protein کی جو کہ body کا calorie burning process کو speed up کرنے میں help کرے گا اس کے علاوہ the best one is fish fish میں آپ نے salmon fish کو لینا ہے کیونکہ جو salmon fish ہوتی ہیں یہ نہ صرف ہمارے میٹابلیزم کو فاسٹ کرتی ہے اس کے ساتھ اور اس میں omega 3 fatty acid ہوتے ہیں اور omega 3 fatty acid جو ہیں وہ inflammation کو کم کرتے ہیں sugar level کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو metabolism کو فاسٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو vegetarian ہیں وہ ہمارے پاس plant based sources میں سے ڈالے لے سکتے ہیں, mushroom لے سکتے ہیں, soy لے سکتے ہیں, nuts لے سکتے ہیں, seeds لے سکتے ہیں nuts کی اگر بات کریں تو جو badam ہے وہ ہمارے پاس best option ہے بے شک اس میں calorie content بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے لئے best ہیں اگر آپ اسے moderation میں use کریں یعنی 9 to 12 آپ use کر سکتے ہیں آپ اپنا metabolism فاسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے weight loss کی طرف جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں probiotics food کی ہمارے پاس جو cucumber ہے, onion ہے, carrot, banana, sweet potato اس کے علاوہ جو yogurt ہے وہ rich source ہے probiotics کا اس کے علاوہ جو probiotics کا rich source ہے وہ ہمارے پاس apple syrup vinegar ہے apple syrup vinegar جو ہے یہ probiotics کا بہت اچھا source ہی نہیں ہے یہ bad cholesterol کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ کی stomach میں acid کی یعنی تضابیت کی hcl کی production کو زیادہ کرتے ہیں ہمارے پاس جو protein ہے وہ stomach میں digest ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی جو digestion ہے اسے فاسٹ کرنے کے لیے جو acid ہوتا ہے اسے hcl کہتے ہیں تو آپ کے stomach میں جتنا hcl produce ہوگا جو protein ہے اتنی ہی جزی digest ہوگا اس کے علاوہ جو apple syrup vinegar ہوتا ہے یہ blood sugar level کو بھی کم کرتا ہے اگر میں بات کروں thermogenic effect of food کی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جو protein ہے وہ healthy use ہے maximum 15 to 30% اگر ہم لوگ protein کا use کرتے ہیں تو یہ metabolism کو fast بھی کر سکتا ہے ہمارے جو calorie burning جو speed ہے اسے بھی increase کر سکتا ہے یہاں پر میں کافی کا بھی ذکر کروں گی اگر ہم دن میں ایک سے دو کپ کافی کا use کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہماری habit ہے کیونکہ جو کافی ہوتی ہے اس میں بھی ability ہوتی ہے ہمارے جو metabolism میں اسے fast کرنے کی maximum 5 to 11% fast کر سکتی ہے body میں جو fat burning process ہے جس کو apply policies کہتے ہیں کوفی اس کو بھی fast کر سکتی ہے fruit میں اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمارے پاس citric fruit جو ہے بہت اچھی option ہے جیسے کہ ہمارے پاس apple ہے, gaوا, strawberries, berries, pineapple یہ بہت اچھی option ہے اس کے علاوہ جو یہ سارے fruits ہیں یہ reach ہوتے ہیں vitamin c میں vitamin c جو ہوتا ہے ہمارے پاس جو liver ہے اس میں fat کی جو breakdown ہے اسے fast کرتے ہیں ایک process کے through جسے آپ beta oxidation کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈائیٹ میں fiber کا intake زیادہ رکھنا ہے آپ نے ہر اس food کو preference دینی ہے جو reach ہوتا ہے fiber میں کیونکہ یہ جو fiber والے food ہوتے ہیں یہ blood sugar level کو ایک دم سے اوپر نہیں ہونے دیتے اور آپ کو feeling of fullness بھی دیتے ہیں fiber میں آپ whole grains کا use کر سکتے ہیں, oatmeal کا use کر سکتے ہیں fruits میں آپ grapefruit کا use کر سکتے ہیں کیونکہ grapefruit میں آپ کے پاس 58% ایک grapefruit میں vitamin c ہوتا ہے اس کے علاوہ جو grapefruit ہوتا ہے یہ insulin کو بھی نیچے لے کر آتا ہے اس کے علاوہ جو grapefruit ہوتا ہے وہ bad cholesterol کو بھی کم کرتا ہے fruits میں بات کریں تو جو watermelon ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھی option ہے watermelon جو ہوتا ہے اس کے پاس water content بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں electrolytes بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ water melon کے اندر ایک amino acids ہوتا ہے جس کو آپ arginine کہتے ہیں جو arginine ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس جو metabolism ہے اسے fast کرنے میں help کرتا ہے اس کے علاوہ ginger ginger آپ کے پاس بہت famous ہے information کو کم کرنے میں آپ کا جو digestive system ہے اسے active کرنے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا stomach flat رہے تو آپ ginger کا use green tea میں use کر سکتے ہیں کیونکہ green tea میں ایک substance ہوتا ہے جسے آپ epigolic estrogen کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ بھی ہماری جو calorie burning process ہے اسے increase کرتا ہے اس کے علاوہ آپ spices کا use کر سکتے ہیں اگر آپ smartly spices کا use کرتے ہیں تو maximum thousand percent calories جو ہیں وہ burn کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس ڈالچینی آ جاتی ہے دھنیا پاورڈر آ جاتا ہے حضی پاورڈر آ جاتا ہے کالی میٹ جا جاتی ہے لارڈ میٹ جا جاتی ہے لارڈ میٹ میں ایک substance ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں capsicum یہ آپ کے پاس ہنگر کو کم کرتا ہے آپ کی metabolism کو fast کرتا ہے یہاں پھر میں تھوڑا سا clear کر دوں اگر آپ spices کا over intake کرتے ہیں تو یہ آپ کے جو stomach ہے اس کی lining کو effect کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنی body کو hydrate رکھیں زیادہ سے زیادہ water کا intake کریں vegetables میں بات کریں تو آپ پالک جو ہے وہ بہت اچھی option ہے پالک ہمارے پاس calories میں بہت کم ہوتی ہے fiber میں reach ہوتی ہے جس سے آپ کا metabolism جو ہے وہ fast ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ eggs کا use کر سکتے ہیں جو انڈے ہوتے ہیں وہ vitamin d میں zinc میں iron میں اس کے علاوہ vitamin b12 میں reach ہوتے ہیں تو یہ تمام آپ کے metabolism کو fast کرنے میں help کرتے ہیں تو یہ تھی میرے یار کی ویڈیو i hope so یہ آپ کو help کرے گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ętاتا کی پیچ پیچ زیادہ جو должнаں جو paar نہیں سکتے ہیں